تیسرے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو مکر کے ٹیم کے خلاف بڑے ریکارڈ بنا رہا لے پاکستان کو مکر کے ٹیم کو بڑا نقصان ہو گیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دینے لگا ہوں تو ویڈیو کو کہیں پہ بس کپ نہ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حمزہ سپورٹس اس وقت پاکستان ورسز انگلینڈ تیسرا ٹیسٹ میچ جاری ہے پاکستان کو مکر کے ٹیم جیتے گی یا انگلینڈ جیتے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اس کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کو مکر کے ٹیم کے خلاف انگلینڈ نے کون سے بڑے ریکارڈ بڑا نال لے ہیں تو ویڈیو کو کہیں پہ بس کپ نہ کیجئے گا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میشہ کی اگر آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ کو منوم ہے کہ پاکستان کو مکر کے ٹیم میں تیسری ٹیسٹ میچ کی بہت ہی اچھی شروعات کی تھی پہلی ویکٹ پاکستان نے بارہ رنس پر لے لی تھی دوسری ویکٹ پاکستان نے تیرہتہ رنس پر لے لی تھی تیسری ویکٹ پاکستان نے ایک سو چودہ رنس پر لے لی تھی اور چوتھی ویکٹ ایک س پاکستان کو مکر کے ٹیم کا کوئی بھی ایک بالر پاکستان کے لیے ویکٹ نہیں نکال سکا آپ کی خیال میں کس بالر کو پاکستان کو مکر کے ٹیم میں ہونا چاہیے تھا جو کہ آج کے میچ میں ویکٹیں نکال سکتا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں آپ سب کے کمنٹ کا انتظار کروں گا اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ انگلینڈ نے کون سا پاکستان کو مکر کے ٹیم کے خلاف ورلڈ ڈیکارڈ بنا رہا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ابھی کے میچ کی صورتحال سے اگاہ کرتا ج بٹلر جو ہیں 136 رنز کے ساتھ اور زیک کیرلے 207 رنز کے ساتھ پیچھ پر موجود ہیں اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ انگلینڈ نے کون سا پاکستان کو مکر کے ٹیم کے خلاف ورلڈ ڈیکارڈ بنا ڈالا ہے یہ جو آپ لشت دیکھ رہے ہیں اس میں کبھی بھی پاکستان کو مکر کے ٹیم کا نام نہیں آیا تھا لیکن آج پاکستان کو مکر کے ٹیم کا نام آ گیا ہے پانچھین ویکٹ پر 255 رنز کی پارٹنرشپ لگا کر انگلینڈ نے پاکستان کو مکر کے ٹیم کے بالر کا برگس نکال دیا ہے آج سے پہلے کوئی بھی کبھی بھی پاکستان کو مکر کے ٹیم کے خلاف پانچھین ویکٹ پر اتنی بڑی پارٹنرشپ نہیں لگا سکا لیکن آج زیک کیرلے اور بٹلر پاکستان کو مکر کے ٹیم کا نام اس لسٹ میں لے آئے ہیں آپ کی خیال میں کیا وجہ ہے پاکستان کو مکر کے ٹیم کے بالنگ اٹیک ہیں کون سی کمی ہے جس کو آپ پورا کرنا چاہئے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا میں آپ سب کے کمنٹ کا انتظار کروں گا انشاءاللہ بہت جل اور کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک اپنا خیال لکھئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ